بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک اہم شعبہ محول کی اپتر صورتحال کا بھی ہے محولیاتی مسائل کے پیش نظر عقوم متحدہ کے زیرے تمام انیس سو چوہتر سے ہر سال پانچ جون کو تمام ممالک میں محولیات کا حال کی دن منایا جاتا ہے اس دن عقوم عالم محولیاتی مسائل پر قابو پانے کے عظم کا عیادہ کرتی ہیں اور محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے اس دن کو عقوم متحدہ کے ذریعے منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ عالمی صدہ پر اگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بحول کو بہتر بنانے کی سمت پر کام کیا جا سکے ناظرین یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر سال ایک ملک کو یہ دن بنانے کی تقریب کی میزبانی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اہداف پر تبادرہ خیال کرنے کے لیے ایک لیٹ فارم محیہ کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے اس سال یہ ذمہ داری پاکستان کو سونپی گئی ہے اس سال کا موضوع محولیاتی نظامی بھالی رکھا گیا ہے آج کے پروگرام میں اس اہم موضوع پر افتو کرنے کے لیے محترمہ ربینہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نمکہ سمادی رینما ہے اور کئی غیر سرکاری تشکیوں اور لیبر ارگنیزیشنز میں کام کر چکی ہیں اور آج بھی اس سلسلے میں فعال کر رہی ہیں وہ محولیات کے بارے میں بھی خیصہ علم رکھتی ہیں اس لیے آج کے پروگرام میں باتچیت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے تو ہم آج محترمہ روبینہ کوثر صاحبہ سے آج کے موضوع کے حوالے سے باتچیت کا آغاز کرتے ہیں روبینہ صاحبہ آپ کو ایچ آر ڈابی نیوز کے پروگرام بات عوام کی میں خوش آمدیت دیتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں خاص خاص مہوریاتی مسائل کیا ہیں جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھئی مائٹ کیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع بھی مجھئی دیا جہاں تک مہوریاتی مسائل کی بات ہے تو یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جن کا ہم سب کو سامنا ہے اور میں چند اہم عوامل کی طرف آپ کی نشاندہی کروانا چاہوں گے جو مہوریاتی مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے جا رہے ہیں ان پر جنگلات ہیں درختوں کا کم ہونا ہے خضائی علموکی ہے زہری لاپانی ہے اور مہوریاتی تبدیلیاں ہیں اس کے علاوہ پانی کی کمی قدرتی آفار اور بنجر زمین ہے زہری ادویات اور غیر قدرتی خادوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے اور پلاسٹک کا بھی زیادہ استعمال ہے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ملک کا کل آبادی کا بہت بڑا حصہ زراد سے مبست ہے تو اسی طرح ماہی گیری بھی ہماری معاشیت میں اول حصہ رکھتی ہے ان دونوں اہم شعبے جو قدرتی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ ہماری ستر فیصد آبادی جو ہے وہ دہاتوں میں رہتی ہے اور ان کا انحصار بھی قدرتی مسائل پر ہے اسی لئے قدرتی مسائل کے تخفظ اور بہتر محول کے لئے ہمیں معاشیت کی مضبوطی کے لئے بھی کرنا پڑے گا جبکہ انسانی صحت کے لئے بھی صاف سترا قدرتی مسائل انتہائی ضروری ہے ربینا سمبہ آپ نے بڑی اچھی طرح محولیاتی مسائل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگاہ کیا ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے سنگین محولیاتی مسائل ہیں جو کہ انسانی صحت کو افیکٹ پر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے انسانی صحت خراب ہو رہے ہیں یہ بہت اہم بات کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں یہ میں بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کو درپیش سنگین محولیاتی مسائل کا سامنہ ہے جس میں سموگ ہے فضائی الوکی ہے پینے کے پانی کا جو ہے وہ صاف ہونا نہیں ہے وہ صاف نہیں ہے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ زہریلی خوراک ہے درختوں کو بہت زیادہ کٹائی کا سامنہ ہے درختوں کو کٹا جا رہا ہے جنگلات کم ہو رہے ہیں اور پلاسٹک کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے فصلوں میں مذر صحت پانی کا استعمال ہے ایسے مسائل ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصانتے ہیں یہ سارے مسائل معاشری ترقی میں بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کو علمت کی سے پاک کریں محترمات بینہ صاحبہ آپ نے ابھی ہمیں محولیاتی مسائل سے اغاہ کیا اور ان مسائل کی بھی نشاندے کی جو انسانی صحت کو متاثر کر رہے ہیں اب ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ پاکستان میں پانی کی کمی کے مسئلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیا پاکستان میں لوگوں کو پینے کا ساف پانی میں حصر ہے یا نہیں نہیں جی پانی تو پاکستان کا بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمارے ملک کا شمار تو ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ پانی کی بہت شدید کمی پانی کی کمی صرف معاشریت کے لیے خطرہ نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بہت بڑی قداد میں زندگی ان مسئلوں سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ روزانہ کے استعمال میں پانی بہت اہم ہے پانی کی علودگی اور زندگیلہ پانی اسی صورتحال کو اور بھی خطرہ بنا رہا ہے سنتی فضلہ دریاؤں لالوں اور جھیلوں میں پھینکا جاتا ہے اور پینے کے پانی کی سپلائی جو ہے اس میں پرانی لائنے شامل ہیں جس کی وجہ سے پانی علودہ ہو جاتا ہے پانی کے علودگی کا یہی سب کچھ سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو غیر میاری پانی ملتا جا رہا ہے اور پاکستان میں زیادہ تر بیماریاں بل واسطہ یا بلا واسطہ انہی علودہ پانی سے جڑی ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی افتروسنگ دات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت بڑی تداد میں پانی سے جڑی ہو بیماریوں کے وجہ سے افتجائی امری میں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور یا وہ موت کے موہ میں چھلے جاتے ہیں ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو جو سنگین محولیاتی مسائل ہیں ان کے بارے میں بتایا اب ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جیسا کہ محولیاتی علودگی میں فضائی علودگی بھی شامل ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کو درپیش ہے تو اس حصلے میں آپ بتلائیے کہ فضائی علودگی کے کیا نقصانات تھے جی پاکستان کے بڑے شہروں میں فضائی علودگی ایک بہت بڑی مسئلہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹرانسپورٹ، پٹرول اور ڈیزل کا بہت زیادہ استعمال اور بسوں، رکشوں، ٹرکوں اور گاڑیوں کے خراب حالت کی وجہ سے پیدا ہونے والے دھومیں کی وجہ سے ہونے والی علودگی کو ہم فضائی علودگی کہتے ہیں اس کے ساتھ سوتی علودگی اور شور کے علودگی کا بھی باعث کرتے جائے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں میں نفسیاتی مسائل، دل اور سانس کے بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جائیں اور ان میں زیادہ تضاد کم عمر بچوں کی بھی ہے مہترمہ ربینہ صاحبہ ابھی آپ نے ہمیں فضائی علودگی کے بارے میں بتایا اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان مسائل سے کیسے نفٹا جائے اور اس حصے میں حکومت اور عوام کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ مہوریات کی علودگی سے نجات پا سکیں جی مہول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے عوام کی اگاہی جو میرم میں بہت زور ہوگی ہے اور یہ مسئلہ عوام کے تام کے بغیر کسی صورت بھی حل نہیں ہو سکتا جبکہ حکومت کو مہول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے موثر قانون سازی کرنی ہوگی اور قانون پر بہت سختی سے عمل برا کرتے بانا ہوگا حکومت کو میٹھے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید ٹیم بنانا ہوں گے ساتھ ساتھ ذریعے پانی کے فیلٹر کرکے کھیتوں اور نہروں میں چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو صاف ستری خوراک بھی مل سکیں اور زیر زمین پانی کو بھی خراب ہونے سے بچھائے جا سکیں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مہول کو بہتری کے لیے درختوں کا کردار پکت اہم ہے اس سے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی بہت ضروری ہے درختوں اور جنگلات کی کٹائیں کو مکمل طور پر روکنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ پلاسٹک کا بے تہاشا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے لہٰذا مہولیاتی مسائل کو پیدا کرنے والے تمام امامل کی روکت ہم بہت ضروری ہیں اور اسی طرح ہم مہولیاتی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں آپ نے ابھی ہمیں مہولیاتی مسائل کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اگاہ کیا اور جو جو مسائل مہولیات کے سلسل میں درپیش ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آخر میں ہم آپ سے مہولیات کے عالمی دن کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ اس موقع پر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو اس دن کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں جی میرا تو یہی ہے میسیج ساری امام کو کہ مہول کو علوگی سے پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انفرادی طور پر سب سے پہنے ہوگا کیونکہ لوگوں کی ذاتی ڈلترسپی اور حکومت کے ٹھوس اقدماثرے کے بغیر تو مہول کو بہتر بنایا ہی نہیں جا سکتا جبکہ ہر بات پر یہ تیہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت من لوگوں پر مشنر معاشرہ ہی ترکی پسند ہے تو وہ اسی صورت میں ہے کہ جب تک ہمیں اپنی فضائی اور ملکی سے ہمیں پاک معاشرہ ہوگے گا صحت من لوگوں پر مکمل معاشرہ تبیہ ترکی پسند ہے اس لئے مہول کو بہتر بنانے کے لیے ہماری آنے والی جو نسلے ہیں ان کو مستقبل میں حفظ بنانے کے لیے ہمیں ملکی ترکی کی شہراب پہ گامزن کیا جا سکتا ہے اس لئے مہول کو بہتر بنانے کے لیے ہماری آنے والی نسلے ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر اس کام میں سب لوگ مل کر اس کام کو آج لینے چاہیے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے روگینہ صاحبہ آج کے موضو کے حمالے سے بہت مفید قفتموں کی اور ہمارے ناظرین کو آپ نے مہولیاتی مسائل کے بارے میں بغا کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ